ہائی گائز ویلکم بیک ٹو ہیناس کچن کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہیں خوش ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاں سے ٹھیک ہوں اور آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں آج کچن میں کیا بن رہا ہے اور کون سی ریسپی ہے جو آج آپ کے ساتھ شیعہ کر رہی ہوں جی تو آج بن رہا ہے کیما مکرونی اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیعہ کر رہی ہوں تو جلدی سے چلتے ہیں کچن میں آپ بنانا شروع کرتے ہیں لیکن کچن میں جانے سے پہلے جیسے میں ہر دفع آپ سے کہتی ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ کی پیار کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جلدی سے مل سکیں اور ویڈیو گر اچھی لگے ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے تو چلے چلے میرے ساتھ جی تو میری یوٹیوب کی پیاری سی فیملی بنانا شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جو کہ ہے کیمہ میں کرونی دیسی سٹائل میں میرے سٹائل میں یہاں پر دیکھیں ایک عدد پیاز کاٹ کر اس طریقے سے رکھا تھا اور اس کو کڑائی میں ڈالا کڑائی میں ساتھ ہی ڈالا ہے آئل اور پیاز کو ہلکا سا براؤن ہونے تک پکائیں گے لیکن زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ چینج کرنا ہے اور اس کا جو کچھا پن ہے بس وہ ہم نے دور کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور جب تک پیاز براؤن ہو رہا تھا میں نے ساتھ ہی مکرونی بھی رکھتی تھی بوائل ہونے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں پیاز تھوڑا سا کلر اپنا چینج کر چکا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن بھی ہو گیا تھا سائیڈوں سے اب اس میں ایٹ کروں گی میں کیمہ اور میں جو مکرونی بنا رہی ہوں یہ چکن کا کیمہ ہے اور اسی میں مکرونی بنائیں گے ہاف کیجی ہے یہ کیمہ اور یہاں پر دیکھیں یہ فریز ہوا ہوا کیمہ تھا لیکن آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنی جلدی سے اس طرح سے مکس ہو جائے گا اور کھل جائے گا یہاں پر ہلکا سا چپک رہا تھا لیکن میں نے یہاں پر پانی اس میں نہیں ڈالا کیونکہ فریزر سے نکلاوا کیمہ ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی ہے اپنا تو اس وجہ سے پانی نائٹ کریے گا بس اس کو ہلکا سا فرائے کریے گا اور اگر میٹ کا کیمہ ہو تو پھر اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن چکن کے کیمے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا یہ جلدی ہی تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا تھا اور ایک پیس تھا جو کہ ابھی کھل نہیں رہا تھا اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھئے گا کہ وہ بھی کھل جائے گا ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ میرے سارے شیئر کر سکتے ہیں مجھے کومنٹس پر بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کون سی مکرونی کھانا اچھی لگتی ہے چکن والی چکن کے کیمے والی یا میٹ کے کیمے والی اور یہاں پر دیکھیں اس میں میں نے لسن اور ادرک کا ایک ایک چمچ پاودر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس پاودر نہ ہو تو آپ لوگ پیسٹ پی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا تو میں نے یہ ایڈ کر لیا تو یہاں پر میں نے دونوں جو ہے لسن اور ادرک کا پاودر ایڈ کیا ہے ایک ایک چمچ اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی جو چکن کا کیمہ ہے اس کا کلر چینج ہو گیا تھا اور لیکن ابھی بھی تھوڑا کچھا ہے لیکن اس کو فرائے کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو چپکا ہوا تھا اب یہاں پر اس میں جو مسالے ہیں ہم نے ڈالنے ہیں جو اس میں ویٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگ دیسی مکرونی بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور نمک اس لیے میں نے ایک چمچ ڈالا کیونکہ مکرونی میں بھی ہوگا اس وجہ سے اور ایک چمچ ہی ڈالی ہے میں نے کالی مرچ دھنیا پاودر ایک چمچ ڈالا ہے زیرہ پاودر ایک چمچ ڈالا ہے اور دڑا مرچ ایک چمچ یہ ساری چیزیں ڈالیں گے ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو مکس کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ جو پیس ہے چکن کے کیمے کا یہ جو فریز ہوا ہے اس کو بھی یوں کھول رہی تھی بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں اور یہ بھی کھل جائے گا اس طریقے سے ایک ٹماتر چھوٹا لیا اور اس کو اس طریقے سے کٹ کے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا یہ دیکھیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی سویا سوس جو کہ دو چمچ میں لوں گی اور وہ ڈال دوں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لی جیگا اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور نمک اور مرچ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لی جیگا یہاں پر اس میں ڈالے گی چلی سوس وہ بھی دو چمچ کے قریب ہے اور اینڈ میں اس میں ڈالوں گی ویننگر سرکا وہ بھی دو چمچ ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے جی اور ان چیزوں کو بھی ڈالنے کے بعد ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں چکن پہلے سے کتنا زیادہ اپنا کلر چینج کر چکا ہے اور بس یہ ایک پیس تھا جو کھل نہیں رہا تھا بس اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور یہاں پر دیکھیں تھوڑی دیر تک وہ بھی کھل گیا تھا اور بس میں اسی طریقے سے فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے نکال کے تو یوز کر لیتی ہوں یہاں پر اب کیا ڈال رہی ہوں یہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے چلی گارلک سوس آپ لوگ اگر اچھا لگے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ ڈال کے دیکھیں بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا بھی اور میں نے یہ بھی دو چمچ ہی ایٹ کی تھی بس ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے کیمے کے اندر اور یہاں پر دیکھیں کہ میں نے یہ سب کچھ ڈالا اور کیمے کے جو اپنی سمیل تھی وہ بلکل ختم ہو گئی تھی اور جب کسی بھی کھانے کی سمیل آتی ہو کھانے میں سے تو وہ بلکل اچھا نہیں لگتا کیمہ ہو یا گوشت ہو چکن ہو کچھ بھی ہو تو اس کی سمیل کا پہلے خیال کیا کریں کہ وہ ختم ہونی چاہیے اور دیکھیں کتنا اچھا کیمے کا کلر نکل آیا ہے اور جو آئل ہم نے ڈالا تھا وہ بھی کتنا اچھا سا نکل آیا ہے اتنا ہم نے فرائے کیا ہے تقریباً دس منٹ ہی لگے ہوں گے اور کیمہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے جی تو اگر میری یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے لائک شیئر اور کومنٹ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اگر ابھی نہیں کیا تو اور بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ میری نئے آنے والی ریسپیز اور ویڈیو آپ کو جلدی سے مل سکیں اور آپ دیکھ سکیں اور یہ دیکھیں جی پہلے سے کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے کیمہ اور اینڈ پر میں اس میں ڈال رہی ہوں کیچپ جو کہ میں نے دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب کچھ ڈال دیا ہے کیمہ کو پکتے ہوئے تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ کیمہ بلکل تیار ہے اور ایسے بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو یہ ہے جی مکیرونی جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی دی اور جب بھی مکیرونی کو بوائل کریں اس کو ایک دفعہ تھنڈے پانی سے ضرور نکالیں پھر اس طرح سے ایک ایک جو اس کا پیس ہے وہ لہدہ سے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ اس میں ایڈ کریں گے کیمہ کے اندر میں نے بلکل تیز نہیں کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں مکرونی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ساری مکرونی ایڈ کر دیں گے اور مکرونی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے کیمہ کا اور مکرونی کا کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے آج کی ہماری ریسپی اور بس اس کو دو منٹ میں کور کر کے رکھ دوں گی اور اینڈ پیس میں ڈالوں گی میں اوریانو اور وہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ڈال لیں نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور بس فلیم کو کر دیں گے بن اور میں آپ ہی ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں مزیدار آج کی ریسپی کیمہ مکرونی دیسی سٹائل میں میرے سٹائل میں اگر اچھی لگے ریسپی تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریے گا مجھے دے اجازت اپنا رکھیں خیال خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں خدا حافظ مجھے دے اپنی خوش رکھیں خران جس لگ Built